سیما مسالہ اور املی کی چٹنے خوشیا چکلو راشتہ وادی کانوریس پارٹی گروہ وار بلوک صدر غازی مزفر خان نے بے شرکت کی ساتھ ہی غازی مزفر خان نے اس تقریب نکاح سے مطالب کچھ معلومات فراہم کی مزفر خان غازی صاحب ابھی یہ جو بارات آئی ہے کہاں سے آئی ہے یہ بارات یہ منمار سے آئی ہے اچھے اچھے تو یہاں نکاح ہو گیا ان کا یہ الحمدللہ ہمیں سلمہ مزید کندر نکاح ہوا ان کا اور اکم شریع طرقے سے ہوا تو کیا معاملہ ہے یہ الخدمت خواتین گروہ میں آ کر کے نکاح کرنے کی کوئی وجہ کوئی مقصد خدمت گروہ پہلے تو ما شاء اللہ خدمت کری رہے ہیں اور رشتے لگا رہے رشتے جوڑ رہے اور بہ آسانی شریعت کے طریقے سے نکاح کروا بھی رہے ہیں جی الحمدللہ تو آپ کو کیا یہ جہیز کا بھی کیا معاملہ بتا رہے تھے ان کی جو سربراہ ہیں ارکمہ حجین صحابہ کہ بغیر جہیز کا یہ نکاح ہوا الحمدللہ یہ شادی ہوئی میں بتایا نا آپ کو شریعت کے طریقے سے سنت کی مطابقی جنگ اللہ ہرے کوئی اسی حدایت دے آمین آمین اسی طرح کیسے نگاہ کرنے کی طاقت دے آمین سلمہ آمین اعجاز شاہین صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج یہ نکاح ہوا یہاں پر الحمدللہ رب العالمین گازی صاحب نے بتایا کہ شریعت کے مطابق اچھے ڈھنگ سے یہاں پر نکاح انجام پذیر ہوا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ آدم النکاح برکا ایسرہ ماؤنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین سب سے بابرکت نکاح ہوئے کہ جو انتہائی آسان طریقے سے اور سم خرچوں میں جو ہے وہ آدھا کیا جائے میں الخدمت خواتین گروپ خصوصاً القما آپا کو جو ہے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ہمارے ہی شہر مالے گاؤں میں نہیں بلکہ انہوں نے ایسا راستہ قائم کیا ایسا راستہ ایجاد کیا کہ دور دراز علاقوں سے بھی بیرول شہر سے بھی لوگ نکاح کے تعلق سے آتے ہیں اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے انتہائی ساتھی کے ساتھ ان کا نکاح کو انجام دیا جاتا ہے اسی طرح خدمت خواتین گروپ کی القما قوسر نے اس تقریب کا مقصد بتایا خدمت خواتین گروپ سے بول رہی ہوں باگ عیساہ کا القما قوسر پاپولا آج میرے بازل میں ایک بہن بیٹھی ہے شیرین بانو جو کیس کا بھی نکاح ہو چکا ہے 18 جولائی براؤز منگل باگ عیساہ کمی سلمہ مسجد میں اس بہن نے آج بہت بڑا ہم کو پیغام یہ دیا جبکہ ان کے والدیں محترم بھی نہیں آئے مگر پیغام آج یہ دیا یہ بہن نے کہ بغیر جہز کا نکاح ان کا ہوا اور وہ بھائی جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا وہ بھائی بھی بہت کچھ اور خرم ہیں میں اس بھائی کو تہ دل سے دعا دوں گی دل سے دعا کروں گی کہ جس طرح اس بھائی نے اس بہن کو آج بغیر جہز کے ساتھ قبول کیا اسی طرح میں تمام بھائیوں سے پورے مالگوں شہر پورے ہندوستان شہر سے اور اور دنیا کے شہر میں جتنے بھی بھائی رہتے ہیں وہ ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ تمام بھائی لوگ اس طرح سے نکاح کروا ہے بغیر جہز کا یہ پیغام تمام لوگوں تک شہر کریں اللہ حافظ تو اگر ہم بغیر جہز کے بہنوں کو اپنائیں گے ہمارے بھائی اگر بغیر جہز کے بہنوں کو اپنا لیں گے بیٹیوں کو اپنا لیں گے تو اس طرح ہماری بہنیں مختر نہیں ہوں گی تمام بھائیوں سے گزاری شائع کہ اس جہز کی لانت کو ختم کریں